سپریم کورٹ بار اسوسییشن آف پاکستان کی پچیسویں اگزیگریف کمیٹی کے زیرے احتمام آل پاکستان لائرز کنونشن کا اسلام آباد میں نقاد ملک بھر سے معروف قانوندان شریک ہوئے کنونشن نے قرارداد کی بھی منظوری دی جس میں اسیمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوے روز میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا گیا تفصیلات دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اکرام اللہ جو یاکی ریپورٹ میں مل بھر کے وکلا تنظیموں کے سربراہو کانوندانوں نے آل پاکستان لائرز کنونشن میں حصہ لیا کنونشن میں معروف کانوندان حامد خان عابض زبیری بابا راوان سمیت دیگر وکلا نے بھی خطاب کیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وکیل حامد خان نے کہا کہ پچھلے سال آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں اور اس میں بعض لوگ وزیر بھی تھے جنہوں نے ساتھ دیا اور آج ہماری یہ حالت ہے آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اور اس میں بظاہر بعض لوگ جو وزیر بھی تھے وہ بظاہر وکیل بھی تھے انہوں نے اس کا پورا پورا ساتھ دے کے آج ہمیں اس حالت میں لے کے گئے ہیں آل پاکستان وکلا کرمنجن سے سپرین کورٹ بار کے صدر عابض زبیری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوے دن میں انتخابات کے لئے سپرین کورٹ میں درخواست دائر کی اور فیصلہ ہوا لیکن فیصلے پر اب تک عمل درامت نہیں ہوا کرمنجن سے خطاب کرتے ہوئے باب روان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ نوے دنوں کے اندر انتخابات کرائے جائیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان کی پچیسویں اگزیکٹر کمیٹی کے زیرے تمام آئین کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی تحفظ و دفاع کے لئے آل پاکستان لائرز کنونشن نے قرارداد منظور کی جس کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ اسمبلیوں کے تحلیل کے بعد نوے روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں قرارداد میں بجلی اور پٹرول کی قیمتوں میں حالی اضافے کے ساتھ ساتھ سیاسی رنماؤں کی بار بار گرفتاریوں اور اختلافی آواز کو دبانے کی بھی مضمت کی گئی اکرام اللہ جوئیہ جی این این اسلام آباد